السلام علیکم بڑی تیزی کی بات کر رہا ہوں تو یہ بڑی تیزی نا آپ لوگ کو بلکل دکھنے میں آئے گی اب کون کون سے سٹاکس بڑھیں گے اس تیزی میں تو وہ تو میں آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں نہ بتا دوں گا مضبوط کمپنیز کے سٹاکس کی نا میں آپ لوگ کو بائی کال دوں گا اور آپ لوگ کو لیبلز دکھاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ان لیبلز کو دیکھتے ہوئے سٹاک کو بائی کر لیا تو اندین پروفٹس آپ لوگ کو اچھے ہوں گے کیونکہ میرے اس چینل پہ آپ لوگ کو زیادہ دنہ فنڈامنٹلی مضبوط کمپنیز کے سٹاکس کی بائی کال مل دی اور میں آپ لوگ کو سٹارٹنگ سے لیکن اب تک ساری مضبوط سٹاکس کی بائی کال دے رہا ہوں میں تب ہی تو آپ لوگ کو ایک بات یہی کہہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل پہ سبسکرائب لازمی کر لیں جو یوٹیوب نے آپ لوگ کو بیل آئیکن کا آپشن دیا ہے تو لازمی نا آپ لوگ بھلے نیو آڈینس ہیں یا آپ لوگ پرانے ویورز دیں تو لازمی نا آپ لوگ اس چینل پہ اپلوڈ ویڈیوز کو واش کریے گا میری پریویس کیونکہ میری پریویس ویڈیوز میں آپ لوگ کو زیادہ فنڈامنٹلی مضبوط کمپنیز کے سٹاکس کی بائی کال ملیں گی اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر لیے گا اس ویڈیو کو لائک پہ بھی کلک کر دیے گا کیون کیونکہ ڈیلی پسیس پہ میں آپ لوگ کو زیادہ مضبوط سٹاک کی بائی کال دے رہا ہوں لیکن پھر بھی لوگ سوالات وہی کر رہے ہیں کہ ہم نے پاور کمپنی کے سٹاک کو بائی کر رکھا ہے اور ہم نے ماری کو بائی کر رکھا ہے ماری کی تو میں آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں نے again technical analysis دکھا دوں گا اور آپ لوگ کو لیویز بھی ماری کے دکھاؤں گا کون سے لیویز پہ ماری کو بائی کرنا بنتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو میں آپ لوگ کو سازگار کے بتاؤں گا نا targets کے اگلے targets سازگار کے کیا بنتے ہیں کیونکہ سازگار کے results بہت اچھے آ رہے ہیں سازگار کی sales کی بات کر لیتا ہوں تو continuously چلی رہی ہیں اور بڑی رہی ہیں اور جس طرح سے سازگار اپنے business کو تیئی سے گروہ کر رہا ہے تو بالکل آنے والے دنوں میں اس کا جو ہے نا share price کی اور مزید تیئی سے مٹ سکتا ہے یعنی کہ valuation تو بالکل موجود ہیں ماری میں بھی اور سازگار میں بھی لیکن ان دونوں میں سے کون سا بتار ہے تو وہ تو پھر decision لینا آپ لوگ کو ہیں میں آپ لوگ ان دونوں کے technical analysis دکھا دوں گ اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دوں گا تو پھر final decision تو لینا نا آپ لوگ کا کام ہے لیکن پھر اس کے لیے نا آپ لوگ کو یہ ویڈیو complete watch کرنا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ میں آپ لوگ کون کون سے levels پڑھنا بتاؤں گا ابھی کہ اس level پر اس company کے stock کو buy کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا کیونکہ زہر تل لوگ تو وہی stock کو buy کرتے ہیں پھر اندین ان کو loss ہوتے ہیں انہی کہ لوگوں نے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہم کون سے level پڑھنا ہے stock کو buy کرنے اور کون سے level پڑھنا ہم stock کو sale کر دے لیکن level پرس تو market میں کام ہو رہا ہے جس طرح سے IMF کی بھی نیوزیں آ رہی ہے تو بالکل index ابھی اور مزید بڑھے گا یعنی کہ مزید بلن آپ لوگ کو دکھنے میں آئے گا تب ہی تو آپ لوگ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا بھی کہہ دیا ہے سبسکرائب لازمی کریں market تو مجھے بالکل یہاں سے تیز لگ رہی ہے یعنی کہ بالکل تیز ہی آپ لوگ کو دکھنے میں آئے گی لیکن پھر اس تیز سے آپ لوگ کو اٹھانا فائدہ ایسے ہے کہ کچھ thumbnail میں آپ لوگ کے سامنے لے آتا ہ اگر وہی stock کی buy call دی ہوئی ہے thumbnail بھی آپ لوگ کے سامنے آ رہے ہیں تو اگر آپ لوگ کو ان thumbnail کی ویڈیوز کے watch کرنا ہے تو میں نے almost ایک سے لے کے ڈیڈ افتے پہلے کی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کری ہیں تب ہی تو میں نے آپ لوگ کو یہ والی بات کہی نہ ویڈیو کے starting میں کے لائک پر کلک کر دیا کریں کیونکہ میں آپ لوگ کو سارے stock کی buy call وہی دے رہا ہوں یعنی کہ آپ لوگ کو loss نہیں ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں نے interest rate جس طرح سے ابھی بڑھا ہوئے ہیں تو بڑھتے interest rates سے اگر جن کپنیز کی earnings کم ہو چکی ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی shares buy کر رکھے ہیں سینچری paper یا آئیشہ سٹیل مل سے دیکھیں سارے stocks میں آپ لوگ کو long term کی حوال سے recommend کرے ہوئے ہیں ایسا کہ ڈیڑھ دو سال کے لیے اگر کسی کو buy کرنا ہے تو وہ پھر سینچری paper کو buy کر لے یا آگر سٹیل کو buy کر لے یا اس طرح کے مضبوط stock کو buy کرے لیکن وہ پھر نا long term میں جا کے بڑھیں گے جیسے کہ ڈیڑھ سال دو سال کے اندر انہیں stock کی بھاری بلکل آئے گی اور وہ تیہی سے open نکلیں گے لیکن ابھی جس طرح سے market میں کام ہو رہے ہیں یعنی کہ interest rate کم ہونے تھے جنہیں stock کو فائدہ حاصل ہیں یا ایسا کہ آگر سٹیل ہے یا شبیٹائلز ہے یا کوئی بھی مضبوط companies کے stocks ہیں میں نے زیادہ تو آپ لوگ کو buy call دی بھی ہے تب بھی تو میں آپ لوگ کو یہی کہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کو ہمیشہ نا long term کے حوالے سے stock کی buy call دے کر recommend کرتا ہوں تو میں آپ لوگ کبھی بھی یعنی کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کو نہیں اس کو buy call لیں آپ لوگ وہ share لے لیں آپ لوگ یہ share لے لیں میں آپ لوگ کو complete اپنی working کر کے نہ پھر stock کی buy call دے تو لیکن پھر بھی زیادہ لوگ وہ stock کے سوالات کر رہے ہیں کہ ڈی سی ایل کا بتائیں اس کے علاوہ دیوان فاروق کا بتائیں یعنی کہ بلکل بگاہر stocks ہیں spell cloud wtl قوسم کہ سارے وہ stocks ہیں صرف traders trading کر کے پیسے کما کے ان سے نکل جاتے ہیں لیکن پھر فسطہ long term investor ہے تبیتہ آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں لگتے volume زبردست ہیں یعنی کہ کروڑ و shares کا ان میں کام بھی ہوتا ہے اور ان کو اپر کیپ ہے اپر کیپ بھی اسی لیے لگ رہے ہوتے ہیں اور top volume readers کے اندر بھی یہ stock آتے اسی لیے ہیں کہ traders نا زبردست یعنی اچھے خاصی quantity میں volume کے ساتھ نا انہیں stock کو buy کرتے ہیں جیسے کہ ایک کروڑ شیئر کسی نے buy کر لی یا پجاس لاک شیئر کسی نے buy کر لی ہے تو پندرہ بیس پیسے یا پجاس پیسے کا ان کو اگر آپ calculate کر لیں نا پجاس لاک شیئر سے یا ایک کروڑ شیئر سے تو profit نا day trading کے اندر انٹرے ریڈنگ کے اندر نا اچھے بن جاتے ہیں لیکن پھر فسطہ نا انویسٹر ہی ہے تو انویسٹرز کے لیے تو میں نے کچھ زبردست کمپنیز کے stock کی buy call دی بھی ہے کچھ thumbnail سامنے آپ لوگ کے screen پر لیاتا ہوں لیکن پھر نا آپ لوگوں تو میں نے اس چینل پر جو میں نے آپ لوگ کے لیے ایک الگ سیانی کے بنایا ہوئے نا section جو کہ میں نے بنایا ہے playlist کا تو سامنے میں نے playlist بھی لکھ دے رہا ہوں تو playlist کا یہ section میں اس چینل پر ہے تو لازمی آپ لوگ کچھ میری playlist کی نا ویڈیوز کا watch کر لیں تاکہ at least آپ لوگ دیکھ کی بھی سمجھیں رہے کہ میں نے آپ لوگ کونسے stocking rates پر buy call دی بھی ہے تو اب ماری کی بات کر رہا ہوں تو پہلے میں آپ لوگ ہماری کے دکھاتا ہوں مضبوط support level کون سے بنتے ہو اور اب جس طرح سے آپ لوگ ہماری کا dividend بھی مل گیا اور bonus shares بھی آپ لوگ کو مل گئے لیکن ایک بات نہ میں analysis دکھانے سے پہلے آپ لوگ کو یہ کہہ دے رہا ہوں کہ میں نہ آپ لوگ کو long term کے لیے ماری کی buy call دی ہے میں again repeat کر رہا ہوں کہ میں نے ڈیڑھ دو سال کی investment کے لیے آپ لوگ کہا ہے کہ بلکل یہ 1000 روپے سے بھی اوپر جائے گا اور یہ 1500 روپے کے targets کو بھی اٹھ کر سکتا ہے لیکن long term rate دو سال تک کے اندرنا آپ لوگ دیکھنے میں آئے گا یا اگر آپ لوگ at least one year کی holding بھی کر لیتے ہیں تو بلکل یہ اوپر جائے گا لیکن اب اوپر جاتے ہوئے اس کے ریسٹی ایڈیاز کون سے بنتے ہیں اور کون کو سی سامنا اس کو ہوگا رکاوٹ ہوگا لیکن اگر کسی نے long term کے لیے اس company کے stock کو buy call رکھا ہے چاہ سو بیس چاہ سو تیس اوپے کے rates پہ تو تب بھی کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے یہ recover کرے گا اور یہ recover کرتے ہوئے ہیں نا تیئی سے اٹھے گا تو پھر ہماری کے مضبوط levels دیکھ لیتے ہیں اور کرنہ ریکن rates پہ trade کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور targets اس کے کیا بنتے long term اور support levels اس کے کون سے بنتے ہیں مضبوط تو یہ پھر ہماری کے stock history کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کیسی انڈیٹ کی بات کر لیتا ہوں تو انڈیکس تو ابھی اکیاسی ادھار پہ trade کر رہا ہے لیکن profit taking کی ویسے انڈیکس میں آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ up down چل رہا ہے لیکن جو labels پہ میں آپ لوگوں کو stock کی buy call دے رہا ہوں تو مگر آپ لوگوں نے نہیں buy کر رہا ہے تو لازمی نا میں آپ لوگوں کو ماری کے دکھاتا ہوں technical analysis کے ماری کون سے rates پہ trade کر رہا ہے اس کے targets کیا بنتے ہیں کیونکہ ماری کی زبردست performance جا رہی ہے کس طرح آج کے ان کے trading میں ماری میں مزید بلند دکھنے میں آیا اور بہت زیادہ 23 سے بڑھتے ہوئے ماری نے 440 روپے تک کا high لگا دیا لیکن volumes کی بات کر لیتا ہوں تو ماری میں اچھے لگیں 27 لاسے شیئرز کا ماری میں کام بھی ہو گیا لیکن کتنا 30 ہے ماری جو ہے وہ 380 روپے کے rates پہ تھا میں نے آپ لوگوں کہا تھا نا کہ ماری اس rate پہ آئے گا اس rate پر buy کرنا بنتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس rateوں پر buy کرنا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو ماری کے rates دیئے تھے کہ 380 روپے کا ماری کا مضبوط level ہے تو کتنے اچھے profits یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک دن میں کمالی ہے اس company کے stocks سے لیکن ابھی مجھے technicals کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ ماری جو ہے وہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے یہ بلکل یعنی کہ again 380 روپے کے rates پہ نہ آ سکتا ہے میں نے تب ہی تو اپنی working کر گئے آپ لوگ اس سے پہلے ہی کہا تھا تین چار دن پہلے میں نے continuously upload کیلئے ماری کی ویڈیو بنا کر upload بھی کری کہ اگر کسی کو ماری کو buy کرنا ہے تو وہ 380 روپے کے rates پر buy کرنا ہے تھی 70 سے لے کے 80 روپے کے rates پر بالکل یہ آئے گا تو وہ تو پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ماری کتنا 23 روپے کے bounce back کر رہے ہیں اور تیری 80 روپے سے یہ stock اب اٹھ کے گیا اور زیادہ ترنا mutual funds insurance sectors یعنی کہ high worth individuals اس company کے stock میں enter ہو چکے ہیں اور چار سو بچے روپے کے rates پر ماری نے closing دی ہے لیکن bonus shares بھی مل گیا dividend بھی مل گیا تو خاص طور پر میں میں traders کو بولتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے trading کے لیے ہماری کو buy کر رکھا ہے تو لازمی نا آپ لوگوں کی ویڈیو میری complete watch کریے گا کیونکہ یہ stock بلکل آپ لوگوں کو مزید تہیز سے گر بھی سکتے ہیں یعنی کہ نیچے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ stock بڑھا ہے تو ابھی کوئی اس کا نا بھروسہ اس sense میں نہیں ہے کہ bonus shares بھی ملے زیادہ لوگوں نے جلبازی میں اور گھوراد میں اس کمپنی کے stock کو sale کر دیا اس وقت تو یہ 387 388 393 95 روپے کے rates پر تھا لیکن اقدم تیزی اس لیے دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے بھی bounce back ہونا تو اور یہ سے bounce back ہوا ہے یعنی کہ چار سو بچے روپے کا جو اس company کے stock نے تہیز سے بڑھتے ہوئے ایک تینا سے high لگا دیا 440 روپے تک کا لیکن پھر تھوڑا بہت یہ profit tank کی ویسے down ہوا ہے لیکن اب جو بات میں آپ لوگوں سے سے کہہ رہا ہوں نا مجھے ابھی technicals کو دیکھتے ہوئے یہ ہی لگتا ہے کہ ماری جو ہے نا وہ بالکل bounce back کر سکتا ہے یعنی کہ ماری نا آپ لوگوں کو اٹھتا ہوا دکھائی دے گا لیکن اگر اس company کے stockیں مزید پڑھتا ہے نا selling pressure تو آپ لوگوں کو wait کر لینا ہے تو توڑا سا یعنی کہ 370 سے لے کے 380 روپے کے rates پر بالکل آئے گا لیکن میں ایک بات نا آپ لوگوں سے safe side گئی بول دے رہا ہوں کہ اگر ماری نا اس rate کو break کرتے ہیں جو کہ ماری کا بنتا ہے 350 روپے تک کا اگر ایسا ہو جاتا ہے possibility ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ماری نا اس level کو یعنی کہ 350 روپے کو break کر دے گا تو پھر تو 320 روپے تک کا level بنتا ہے اس company کے stock کا کیونکہ dividend اور bonus shares بھی دے دی ہے کوئی بھی ایسی ایک دو نیوزیاں لگتی ہے تو پھر تو ماری جو وہ تہیس ہے ڈاؤنٹ ٹرن میں جا سکتا ہے یعنی کہ آپ لوگ اپنے مائن میں یہ رکھنا ہے کہ اگر ماری گرتا ہے تو ہس سے 320 روپے یعنی کہ یہ بلکل حد ہے جس کا dead end ہوتا ہے نا یہ وہ ہے لیکن تیری سیونٹی روپے تک کا تو میں نے آپ لوگوں کو بولا ہوا ہے تو میں تو اپنی بات پر قائم ہوتے بھی تو میں نے آپ لوگ کو ماری دلوائے کہ لازمی ماری کو بائے گا رہے ہیں لیکن جو میں بات آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں نا date سے لے کے دو سال کے لیے میں ماری آپ لوگ کو رکھمنٹ کرتا ہوں کیونکہ date سے لے کے دو سال کے اندر بہت اچھے profits آپ لوگ کو ماری دے جائے گا کیونکہ میری ہر ویڈیو میں آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی working کر کے آپ لوگ کو بتا بھی رہا ہوتا ہوں تب ہی تو میں آپ لوگ سے ایک بات ہی کہتا ہوں کہ جو یوٹیوب نے آپ لوگ کو کمنٹ سیکشن دیا ہے تو لازمی آپ لوگ کو یہ کمنٹس میں بتا بھی دیا کریں کہ کوئی بھی سوال سوال کسی بھی سٹاک کے والے سے آپ لوگ آؤں نا کیونکہ میں زیادہ سوالات کے آنسر نا آپ لوگ کو دیتا ہوں لیکن اگر کسی کا سوال continuous لی اے گی سٹاک کے والے سے آ رہا ہوگا تو پھر تو اس کے سوال کا آنسر میں نے پچھلی ویڈیوز میں دیا ہو ہوگا تو لازمی میں آپ سب کو یہ والی بات کہتا ہوں کہ کچھ میری پچھلی ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیا گئے نا کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ لوگ کو ماری کی آج بائی کال دی ہے نا کیونکہ میں نے اپنی ورکنگ کر رکھی تھی اور مجھے بلکل ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے نا یہی لگ رہا تھا کہ ماری باؤنس بیک کرے گا لیکن اپنے مائنڈ میں آپ لوگ کو رکھنا یہی ایک ماری جو ہے نا وہ ڈیڑھ سے لے گئے ایک سے لے گئے ڈیڑھ سال کے اندر نا ہزار روپے کا ریٹ بریک کر کے اس سے اوپر نکل سکتا ہے تو تب نا آپ لوگ اس کمپلی کے سٹاک میں نا پروفٹس اچھے کما لیں گے تو ماری کے تو مضبوط لیویلز آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب اس کے علاوہ ساسگار کی بات کر لیتا ہوں تو ساسگار نا بارہ سو روپے کے ریٹس کو نا بریک کر کے بلکل اس کو تئیس اوپر نکل سکتا ہے تب ہی تو میں نا آپ لوگ ساسگار کی نا لوگ پر بائی کال دی تھی کتنے اس کے لوگ کے ریٹس تھی اگر کسی نے میری کچھ پچھلی ویڈیوز کو واش کر رہا ہے تو جب آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں کہ میں نے آپ لوگ اس کی بائی کال دی تھی یا نہیں دی تھی چھے سے سات مند یا آٹ مند پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو دو سو اسی تین سو روپے کے ریٹس پر ساسگار تھا لیکن جیسی اس کمپنی کی ارننگز آئی اچھی تو کتنا تئی سے اس کمپنی کے بڑے ہیں پروفٹ مارجنس اس کمپنی کی سیلز کتنی تئی سے بڑی تبی تو یہ سٹوک کتنا ہے یعنی کہ ایک سو اسی دو سو روپے کے ریٹس پر تھا اور سال کے اندر اندر ہزار روپے سے بھی اوپر گیا بارہ سو روپے تک کہ اس کمپنی کے سٹوک نے ہائی لگا دیا لیکن مجھے ابھی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ باؤنس بیک کر سکتا ہے صرف اب چاہیے والیومز بننا اگر مضبوطی سے والیوم بن جاتے ہیں جو لیویلز میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا ان لیویلز پر تو سازگار بلکل باؤنس بیک کر سکتا ہے لیکن والیوم کے ساتھ یہ اٹھے گا اور اٹھتے ہوئے یہ اپنے سارے ریسٹیں سیریاس کو نہ بھریک کر کے یعنی یہ بارہ سو روپے کے ریٹس کو بھی نہ بھریک کر کے اور کتنا اوپر جائے گا اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کے سٹوک کی بات کر لیتا ہوں تو سازیو اس کمپنی کے سٹوک کا کوڈ ہے سازدار انجیننگ ان ورکس لیمیٹڈ آج ان کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو اب تو ہزار روپے کا لیویل بھی سازگار نے بھریک کر دیا تو اب کیا کرنا بنتا ہے نہیں کہ ہولڈنگ کر لیں اس کمپنی کے سٹوک کو سیل کرتے ہیں دیکھیں سوالات تو زیادہ لوگوں کے آئے بیٹے ہیں میں نے تب ہی ان دونوں کا کمپیریشن کر کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیا کیونکہ اگر سازگار نکلتا ہے تو پھر تو یہ تیرہ سو روپے کے ریٹوں کو بھی نہ بھریک کر کے اس سے اوپر نکل سکتا ہے یعنی کہ پندہ سو روپے تک بھی چھل جائے گا لیکن اگر کوئی بھی ایسی نیوزیاں لگتی ہے نا پویٹیف جس سے اس کی ارننگز مزید بڑھ سکتی ہیں تو پھر تب سازگار نا آپ لوگوں کو بڑھتا ہوا اور اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ پروفٹ ٹینگ کی ویسے یہ سٹوک گرے پر گرے جا رہا ہے نو سو ماسٹھ روپے کے ریٹس پر آج کے ان کی ٹریڈنگ میں اس کمپنی کے سٹوک نے پرفارم کر رہا لیکن پروفٹ ٹینگ کی ویسے یہ سٹوک گرتا رہا یعنی کہ نو سو نوو روپے کا اس کمپنی کے سٹوک نے ہائی لگایا لیکن پھر ڈانوٹ ٹینگ میں جاتا رہا ہوں نو سو باسٹر روپے پہ کلوزنگ آئی ہے لیکن جو بات میں نے آپ لوگ سے کی نا کہ لانگ ٹرم کی حوالے سے آپ لوگ اس کمپنی کے سٹوک کو بائی کر لینا ہے یہ بلکل یہ اٹھ سکتا ہے لیکن جتنا ڈپ پہ آپ لوگ بائی کریں گے اتنا اچھا ہے مارے اٹھ سو ڈپی سلے کے نا آہ سو بیس لی پر تک کہ اس کمپنی کے سٹوک کے ناں لیویلز بنتے ہیں مضبوط اور سپورٹ لیویلز بھی اس کمپنی کے سٹوک کے ناں یہی بنتے ہیں لیکن پھر اٹ لیسٹ آپ لوگ کو پتہ تو ہو نا کہ کہاں بائی کر کے کہاں سیل کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگ کو ان لیولز پر اس کمپنی کے سٹاک کی بائی گال دی دو سو بارہ دو سو بیس دو سو پجات دو سو اسی روپے کے ریٹو پہ تھا کتنا تہیس اس کمپنی کے سٹاک کو اوپر گیپ پہ اوپر گیپ بھی لگی اور پورا پورا ہزار روپے نا یہ سٹاک ہو گیا تو اس کمپنی کے سٹاک کو بائی کرنا ہے تو آپ لوگ اپنی ذمہ داری پر بائی کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ورکنگ کری ہے تو مجھے ٹیکنکلز کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہے گئے کوئی بھی ایسی نیوزیاں لگتے ہیں تو پھر تو یہ سٹاک نا بارہ سو روپے کی ریٹو کو بھی نہ بریک کر کے اس سے بھی اوپر نکل سکتے لیکن سیف سائیڈ نا آپ لوگ کو ماری کو بائی کر کے پورٹ فالی میں رکھنا ہے کیونکہ ماری تو ہنڈر پرسنٹ نا آپ لوگ کی انمیسمنٹ ڈبل کر جائے گا تب ہی تو میں آپ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کی بائی اگر نپ پر بائی کال دے رہا ہوں گے بائی اگر نپ پر بائی اور ہائے پر سیل کر دیں گے سٹاک کو تو پھر تب نا آپ کو کس مارکٹ سے پیسے اچھے کماتے رہیں گے لیکن ویڈیو کو نا آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک بات نا آپ لوگوں سے کی بول دے رہا ہوں کہ بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں جو یوٹیوب نے آپ لوگ کا آپشن دیا ہوئے دیکھیں یہ اپشن نا آپ لوگ کو دیا ہوئے سیلی ہے کہ داگے پر اس طرح کی ویڈیو سے نا آپ لوگوں تک بھر وقت پہنچتی رہیں گی تلک کے لیے لازمی کر لیے گا اور اس چینل کو پی ایس ایس پر ساکر پونا سبسکرائب لازمی کر لیں اب سازگار کے ڈارگیٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے بنتے ہیں تاکہ پر اٹلیسٹ آپ لوگ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس کمپنی کے سٹاک کو بائی کرنا بنتا ہے یا منا پھر ماری کو بائی کرنا بنتا ہے تو ان دونوں میں سے جو بھی بہتر لگے تو آپ اس کمپنی کے سٹاک کو بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر میں پرسنل ہی آپ لوگ کو بتاؤں تو میں آپ لوگ کو ماری کی نا بائی کال دے کر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ماری کو بلکل آپ لوگ بائی کریے گا کیونکہ لانگ سرم کے اندر ایک سے لے کے ڈیٹھ سال کے اندر یہ بلکل جم کرے گا اور یہ تیئی سے اٹھتا ہوا نا اس طرح گھر میں سال دوسار پہلے کی بات کر لیتا ہوں تو لکی سیمنٹ کتنا تیئی سے بڑھا ہے نہیں کہ چار سو روپے سے کتنا اٹھا ہے وہ اور اٹھتا ہوا ہے وہ تو اب ہزار روپے کا ٹارگیٹ بھی اٹھ کر کے اس سے اوپر نکل لے کے لئے تیارے لکی سیمنٹ سیمنٹ سیکٹر کی ایک کمپنی ہے میں نے آپ لوگ اس کی بھی دیکھیں کتنے لوپ اور ڈپ پہ بائی کال دیتی تو اب ڈسیاں لینا آپ لوگ کام ہے میرا کام ہے آپ لوگ اپنی ورکنگ کر کے اس ٹاک کی بائی کال دے سکتا ہوں باقی پر اندر فیصلہ آپ لوگ کرنا ہے تب ہی تو میں آپ لوگ سازگار کے بھی دکھا دیئے کہ لیویلز کون سے بنتے ہیں اور ٹارگیٹس کون سے بنتے ہیں اور تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ